آج کے ویڈیو میں آپ کو میکہ سنگھ اور ان کی ہونے والی پتنی کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میکہ سنگھ اپنے لیے خوبصورت سی دلہنیاں ڈھون رہے تھے اور اس کے لیے ایک پورا شو چل رہا تھا جس کا نام تھا سوی امبر میکہ دی بوٹی اور اب یہ شو اینڈ پر آ چکا ہے اور اینڈ پر آنے کے ساتھ ہی میکہ سنگھ کو اپنی خوبصورت سی دلہن بھی مل چکی ہے جی ہاں میکہ سنگھ نے اپنی دلہن کو اس شو کے فنالے میں چوز کر لیا ہے کافی سمیسے یہ شو چل رہا تھا جس میں بہت ساری بیوریفل ایکٹریسز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور سب ہی میکہ کا دل جیتنے کے لیے بہت سارے جتنکتی دکھائی دی رہی تھی بٹ لاسٹ منٹ پر وائلڈ کارڈ انٹری کے تھرو آیا کانشا نے میکہ کا دل جیت لیا اور میکہ کی ووٹی ہونے کا ٹائٹل بھی جیت لیا میکہ کے دل کا راستہ کانشا نے بہت جلدی جیت لیا اور یہ راستہ جیتے جیتے وہ میکہ کی ووٹی بن چکی ہے اس شو کے فنالے کے بعد پہلی دفعہ دونوں کو ساتھ میں سپوٹ کیا گیا جہاں پر میکہ سنگھ کی ہونے والی وائف یعنی کہ کانشا اپنی گولڈ بینگلز کو فلانٹ کرتے ہوئی دکھائی دی رہی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گولڈ بینگلز انہیں میکہ کی طرف سے ملی ہیں جو ان کے ہزبنٹو بھی ہیں شو پر دونوں کی کیمسٹری کافی کمال کی دکھائی دیتی تھی اور دونوں کے بیچ کی بانڈنگ بھی بہت اچھی دکھائی دیتی تھی اور شو دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہی جیتیں گی ایز میکہ سنگھ اور اکانشا پہلے سے ہی بہت اچھے سے دوست ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شو کے ختم ہونے پر کچھ لوگوں نے کافی ریاکٹ بھی کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ شو سارا سکرپٹڈ تھا کیونکہ اکانشا میکہ سنگھ کی بہت پرانی دوست ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں اور دونوں کے بیچ پہلے سے ہی اچھی بانڈنگ ہے اسی قارن اکانشا کو میکہ کے بارے میں کافی کچھ پتا ہے اور وہ اکانشا ہی جیت سکتی ہیں اور ان کو لایا بھی لاسٹ وائل کارڈ انٹری کے تھو گیا تھا جس کے قارن یہ ہی کہا گیا رہا تھا کہ یہ شو بلکل سکرپٹڈ ہے آل دو میکہ سنگھ خوش ہے اور ان کی ہونے والی پتنی اکانشا سنگھ خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں We wish a very beautiful life and beautiful journey together ahead آپ کو یہ کپل کیسے لگا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکانشا میکہ سنگھ کی ٹھیک چوائس ہے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا